اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل عدیم جی نے قیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ایک لائف سٹریمنگ کی جس میں انہوں نے اسلامی نظام اور آج کے علماء کرام کے تعلق سے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جو عالم اسلامی نظام کو مقصد نہیں مانتے وہ ان مولویوں کو نہیں چھوڑیں گے اور جو لوگ تذکیہ نفس کو اسلام کا مقصد مانتے ہیں وہ ان کے نزدیک غلط ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغی جماعت کا بھی مزاق اوڑایا یہ پوجہ پاٹ کے لئے نہیں آئے وہ دنیا میں یہ نماز روزہ زکاة حج جو ہے نا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے میں پاکستان آیا ہوں اللہ نے نہیں لکھی تھی شادت نہیں ہوئی تھی میں آگے پاکستان اور تبلیغی جماعت مجھے ملے اور کہتے ہیں آئیں جی مسجد میں عشام کا درست تو اسی پر ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم صاحب جدیوبند مقتبہ فکر کے ایک جید عالم دین ہیں اور بہت بڑے لیول پر ایتھیزم کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں ساحل عدیم جی کے اس بیان کے خلاف مفتی یاسر ندیم صاحب نے کو جواب دیا ہے آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عمر کی شخصیت کیسی ہے ہماری تاریخ میں ان کے بیٹے سے ایک آدمی نے کہا اور جو کہنے والا وہ بھی صحابی ہے کہ علا تغزو جہاد میں کیوں نہیں جاتے میں یہ واضح کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہاد میں جانا غلط ہے لیکن سوال کی جو نوئیت ہے وہ یہ تھی کہ بھئی اصل تو جہاد ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نماز روزہ کر کے یہ وہی سوال کی وہی منٹالیٹی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا انہوں نے ایک حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایا ہے بنیال اسلام علیہ خمس سن اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں اس میں پہلی بنیاد ہے پہلی جو ہے جو پلر ہے وہ ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ واننا محمد الرسول اللہ دوسرا اقامت الصلاح ہے تیسرا عطاء الزکا ہے چوتھا صوم رمضان ہے پانچوہ حجے اس میں انہوں نے جو ریفیوٹ کیا وہ یہ کیا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادوں میں ذکری نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ وہ وسیلہ ہے اگر مقصد ہوتا تو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا صحیح آپ کے مہمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو نظام کو مقصد نہیں مانتا میں اس مولوی کو نہیں چڑھوں گا کیونکہ جو تذکیہ کو مقصد مانتا ہے وہ میرے نزدی غلط ہے آخر میں ان کے کومنٹس یہی تھے قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے قد افلاح من زکاہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا وقد خواب من دستاہ جس نے اپنے نفس کو خراب کیا وہ ناکامنا مراد ہوا تو بھائی قرآن تو تذکیہ کو حصل کر رہا ہے آپ نظام کو جو وسیلہ ہے اس کو حصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے ہم رسپیکٹفلی آپ سے ڈسگری کریں گے کیونکہ اس طرح کے ڈائلوگ ہونے چاہیے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جو مجھ سے ڈسگری کرے گا وہ چور ہے وہ کرپ ہے تو بھائی پھر ہمیں اس لہجے میں یا اس کے قریب اس لہجے میں نہیں پہنچ سکتا یہ بہت زیادہ ایک فرسویٹی ڈہجہ ہوتا ہے جو وہ ابھی اختیار کر کے گئے ہیں لیکن برحال مجھے بولنا پڑے گا یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی صاحب نے مفتی تکی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں جو سورہ فاتحہ پڑی تھی اس پر اپنا ریسپونس دیا ہے تو میں سب سے پہلے سلام انہیں انفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالی انکالی ہے کہ آپ واقعی سچیں انفیوں کیونکہ انفیت کی بنیاد یہ ہے یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بھیک بھیک دونوں چیزوں کو پہلل میں آپ لے کے چلتے ہیں مان لے کے گلتی ہوئی ہے ایسے تو بڑے فقریہ کہتے ہیں کہ جی وہ توائمہ اکرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو دیکھو ہم انتی تقلید نہیں کرتے اور فقریہ یہ بات بتاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات ہی نے بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی بھی ہے تو دبیل اسلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چل رہے ہو دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی ولی کے خلاف بتا رہے ہیں تب ہی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کور پہ ماردہ ہے یا سچ پہ کہنا ہے یہ مطلب ہوا نا وہاں تو کسی نے کہا کہ ہم تو ناکیس اللہ عقل ہیں ہم جاہل ہیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو علماء کا کام ہے نا تو دیکھنا ہے اس سے یہ بھی ریزر نکلتا ہے اور ڈگری ان کی اس کی اوقاد یہ ہے کہ بریلوی دوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں سنی شیعہ کے شیعہ سنی کے یہ ٹوٹل اوقاد ہے ان کی ڈگریوں کی اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلیہ عنی والاہ آیا پوچھا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو یہ نبی اللہ علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے جنازے میں سور فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہے کہ انہوں نے جہرن پڑھی اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سور فاتحہ پڑھنا سنت ہے یعنی نبی اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولیوں نے بنائی ہوئی ہے سنت ہے کہ فرض ہے نہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پروائیڈ کر دی گئی ہے آپ یہاں سے ان کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مدنی چینل پر تین ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹ اگر آپ اس طرح کی اسلامی کی یوٹیوب کمیونٹی کی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں اس طرح کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ